موزز خواتین و حضرات السلام علیکم آدابرز پاکستان اور پاکستان کے لوگ جو بیرون ملک پوری دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم آدابرز آدابرز آج یکم فروری دو ہزار چوبیس کی تاریخ ہے فرسٹ فیبروری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور موزز خواتین و حضرات آج آپ کے توسط سے میں پرائیمری اسکول کے طالب علم جو پاکستان میں رہتے ہیں ان لوگوں سے لے کر میٹرک انٹر کالیجز اور یونیورسٹریز جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں ان میں ایم ایسی ایم اے یا پی ایجڈیز کرنے کیلئے جو جاتے ہیں ان کو پاکستان کی اقتدائی تاریخ نہیں معلوم انہیں پاکستان کی اصل سیاست نہیں معلوم آئیے میں پرائیمری اسکول کے طالب علموں سے لے کے پی ایجڈی کرنے والے طالب علموں کے لیے چند ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے نہیں پڑھی ہوں گی اور جو ان کے علمیں نہیں ہوں گی پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو بنا انڈیا آزاد ہوا پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو اب غیر منقسم ہندوستان یعنی انڈیوائیڈڈ انڈیا اس کو تقسیم کرنے کے لیے برطانبی سلطنت نے جب یہ دیکھا کہ اب ہم حکومت نہیں کر سکتے پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے بعد اب ہمیں بھاگنا ہے واپس برطانیہ تو انہوں نے ہر جگہ جاتے جاتے اپنے مفادات کے لیے کہ ہم جب چلے جائیں گے تو جہاں جہاں ہم نے قبضہ کیا ہے کئی کئی سو سال تک وہاں پر ہمارا اثر رسو کیسے رہے گا اس کے لیے کونسپریسی تیار کی اور اس کے تحت انڈیا کو تقسیم کیا پاکستان جو چودہ اغسط کو بنا انڈیا جو پندرہ اغسط کو آزاد ہوا ایک دن بعد پاکستان آج آپ دیکھیں کہ انڈیا معاشی اقتصادی ٹیکنل آئی ٹی میں کسی بھی شعبے میں لے دیجئے آج انڈیا ترقی کے کس میار پر ہے انڈیا کی خوشحالی کہاں تک ہے اور پاکستان کی خوشحالی نہیں پاکستان کی بربادی اور بربادی ہوتی رہی ہے چھتر برسوں میں کیوں کہ انڈیا نے انڈیا نے آزادی کے فورن بات اپنے ملک سے آؤٹ ڈیٹڈ میڈی ایول فیوڈل سسٹم فرسودہ چاگردارانہ بڑے رانہ نوابیت سرداری سسٹم کو سرے سے ختم کر دیا اور جمہوریت قائم کی پاکستان نے کبھی یعنی سرے تالیس کے بعد آزادی کے بعد پاکستان نے نصر یہ کہ جھاگردارانہ وڑے رانہ سردارانہ سسٹم کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں قائم رکھا ان جھاگردار وڑے رانہ سرداروں کو مضبوط کیا اور کیوں ایسا ہوا بھارت میں جمہوریت اچھا ایک سوال پاکستان میں کبھی اس اور انڈیا میں کبھی ایک دن کے لیے بھی مارشلہ لگا کیا پاکستان میں مارشلہ نہیں لگا ارے یہاں تو مارشلہ پہ مارشلہ لگتے رہے اور جو جمہوری حکوم نے قائم ہوئی وہ بھی فوج کی مدد سے قائم ہوئی اور جب اپنا اپنی مدد ان کی پانچ سال کی کوئی بھی حکومات اپنی مدد پوری نہیں کرنے دی پاکستان کی فوج نے طالب علمو آپ میری بات کی تصدیق کر لیجئے گا دوسری بات انہیں جن ممالک میں سے جانا تھا واپس وہاں انہوں نے ڈیوائیڈ ڈرول کی پالیسی اختیار کر کے وہاں کی زمین کو تقسیم کیا پاکستان جو تھا وہ انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے کہ اس انڈیا میں ہمارے مفاد آپ کو کم پورا کرے گا انڈیا کو وجود میں لے کر آئے سوری پاکستان کو وجود میں لے کر آئے اور آج پاکستان میں انڈیا اور امریکہ کا حکم چلتا ہے ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا آئیے میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں آئی ڈونڈ نو کہ آپ کو یہ معلوم ہے آپ تصدیق کر لیجئے بتانا میرا کام ہے تحقیق کرنا اسٹوڈنٹس طلبہ وطالبات گلز بوائز اسٹوڈنٹس آپ تحقیق کیجئے یہ دیکھ یہ پیپر مجھے نہیں معلوم آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھے آپ کو نظر آ رہا ہے پکی طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے فاؤنڈ این نائنٹین فورٹی ایٹ آئی ایس آئی واس فاؤنڈ این نائنٹین فورٹی ایٹ آئی ایس آئی واس فاؤنڈ این نائنٹین فورٹی ایٹ بای بلٹش آرمی آفیسر میجر Kardoriginal name, K Wasson Kowthorn da ISI byרי in the 1980s when the CIA entrusted it with billions of dollars of assistance for Mujahideen rebels fighting Soviet فورسز ان افغانستان دیکھ لیا آپ نے آئی ایس آئی کس نے بنائی آج تک آئی ایس آئی ان بیرونی امریکہ اور پاکستان کے اشاروں اور احکامات پر چلتی ہے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں را اور پاکستان میں کیا فرق ہے یہ دیکھئے دیفرنس نظر آرہا ہے دیفرنس دیفرنس بٹوین را اور آئی ایس آئی را is headed by ذرا غور سے سنی ہے R.A.W. Raw is headed by a civilian official, whereas ISI is led by military personnel. ISI is formally a part of Pakistani military hands. Correct analogy should be Indian MI. R.A.W. Raw by and large. By and large works outside the boundaries of India, whereas ISI handles internal issues as well. फर्देखा, एक का सर्वरा सिविलियन होता है, और दूसरे का सर्वरा फॉज का होता है. Raw internal politics में involved नहीं होती, जबके raw, raw involved नहीं होती, R.A.W. इंडिया की raw involved नहीं होती, पाकिस्तान की होती है. अब आपको मैंने बता दिया के कैसे जमूरियत तो का तख्ता उटा जाता है, पाकिस्तान तरक्टी क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्यों महुँआ जाते, पाकिस्तान क्यों महुँआ जाता है, वर्ल बैंक का, I.M.F. का. میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ فوج کی اور آئی ایس آئی کی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی جمہوریت نہیں قائم ہوگی میں آپ سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کھل کے بتا رہا ہوں میں ایسے آپ کے سامنے انکشافات تاریخ کے لاتا رہوں گا تاکہ نئی نسل سمجھ سکے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ انعائیت اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ خدا حافظ آدابر